بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَدَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ ترجمہ دیکھئے جندی سے پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو قولا غیر الَّذِينَ خِلاف اس بات کے جو ان کو کہی گئی تھی قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ پَسْنَازِلْ کیا ہم نے ظالموں پر رجزا عذاب کو من السمائی آسمان سے بیواکان ویفسقون بسبب اس کے جو انہوں نے فسق کیا بسبب اس کے جو انہوں نے عدولی حکم کی عزیز طرفہ تفسیر دیکھئے فَبَدَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بدل دیا ظالموں میں سے کچھ نئے اشارہ کر رہے ہیں صاحب جرالین کہ سب کے سب نے نہیں کیا تھا یہ ظلم یہ علماء سب کے سب نے تبدیل نہیں کیا تھا بلکہ بعض نے تبدیل کیا تھا جی عزیز طرفہ غیرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهُمْ تو پس انہوں نے کہا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ گندم ہو خوشے کے اندر وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهُمْ اور داخل ہو گئے اپنی سورینوں کے بلک یہ سٹھتے ہوئے تو دو کام کی تھی انہوں نے ایک تو یہ کہ تبدیلی قول کی تھی قول کو بدل دیا تھا انہوں نے قول ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کہنا ہے حِتَّةُن اس شہر میں جب داخل ہوں گے بیت المقدس یا عریحہ شہر میں آپ نے کہنا حِتَّةُن تو یہ اس قول کو تبدیل کر دیا تو یہ تبدیلی قول کا بیان ہے تبدیلی قول کا بیان ہے قول تبدیل کرنے کا بیان ہے کہ حِتَّةُن کی جگہ پر انہوں نے حبتن فی شعرتن کہا وَدَخَلُ يَزْحَفُونَ تبدیلی فیل کا بیان ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے وَدُخُلُ الْبَابَ وَقُلُ حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ ان کو کہا تھا کہ آپ نے سجدے کی حالت میں وَدُخُلُ الْبَابَ سُجْجَدًا سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ سرینوں کے بلکہ سٹے میں داخل ہو گئے تو یہ تبدیلی فیل ہو گیا آگے دیکھئے فَأَنزَلْنَا عَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہم نے ان ظالموں پر نازل کی آزاکو فِي هِوَزْعُ الظَّاهِرِ مَوْزِعِ الْمُزْمَرِ بیانِ بلاغت ہے اس میں ظاہر کو وضع کر کے مزمر کی جگہ پر یہ کیوں کیا گیا ہے مبالغتا فی تقبیح شانہم ان کی شان کی قباحت میں بہت زیادہ مبالغہ بیان کرتے ہوئے کہ بہت ہی ظالم تھے ظاہر کو لے آئے زمیر پر زمیر کیا مددہ مددہ ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ہونا چاہیے تاکہ ان پر ہم نے نازل کیا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ لیکن عَلَيْهِمْ نہیں بلکہ عَلَيْهِنَ ظَلَمُوا ظاہر کر دیا ظاہری زمیر لے کر آگئے تو یہ کیوں قباحت بیان کرنے کیلئے ایسا ہوتا ہے اولاقا حزب اللہ الَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ دوبارہ حزب اللہ لے کر آگئے کیوں کیونکہ تعظیم بیان کرنی تھی اسی طرح کیسے اولاقا حزب الشیطان الَا إِنَّ حزب الشیطان حزب الشیطان دوبارہ ظاہر کر دیا کیوں ان کی تحقیر بیان کرنی تھی حزب الشیطان کی تھی اولاقا حزب اللہ لے کرنی تھی ظالموں کی تحقیر حقارت تقبیح بیان کرنی ہے اس لئے اس کو ظاہر کر دیا رجزا عذابا جی مصداق رجز سے کیا مراد ہے عذاب ہے تعون کی صورت میں تھا صورت عذاب صورت رس کیا تھا تعون کی صورت میں تھا تو تعون ان کے اوپر آ گیا اور وہ سترہ زار یا چالیس ہزار مر گئے مِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسِقُونَ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ اَيْ خُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِهِ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ جی یہ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ سے اشارہ کر دیا کہ یہ ماں مستریہ ہے جو با جس کی اوپر داخل ہے یہ ماں مستریہ ہے کہ ان کے فسق کی وجہ سے عذاب نے ان کو ان کے اوپر آذاب نازل کر دیا فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِسَاعَةٍ اَيْ خُرُوجِهُمْ عَنِ الطَّاعَةِهِ جی فسق کا معنی فسق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اطاعت سے نکل جانا یہ فسق کا معنی ہے یعنی انہوں نے نافرمانی کی عدولِ حکمی کی اس لئے ان کو ان کے پر آذاب نازل ہو گیا فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِسَاعَةٍ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوَقَل فس حلاق ہو گئے تطمیمِ واقع واقعی کی تطمیم ہے کہ اسی وقت فیساعت ان اسی وقت حلاق ہو گئے ستر ہزار او اقل یا اس سے کم یعنی چالیس ہزار وغیر تقریبا تو یہ تطمیمِ واقعی واقعی پورا بین کیا ہے آگے دیکھئے وَيْدِسَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسَى نے اپنی قوم کی واسطے فَقُلْ نَظْرِب تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ماریے بِعَسَا کا اپنی لاتھی کو الحجر پتر کی اوپر جی تفسیر دیکھتے ہیں یہی پر دیکھتے ہیں وَسْقُر وَسْقُر محطوف نکالا ہے تو جب یہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر وَسْقُر محطوف ہوتا ہے یاد کیجئے اس وقت کو بھی جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی مانگا تھا اَيْطَلَبُ السُّقِيَا استسقا کا مانا ہے استسقا کا مانا یہ صلاح تو استسقا بھی ہوتا ہے کیا مددہ بتے طلب السُّقِيَا پانی طلب کرنا پانی مانگنا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کیلئے وَقَدَعَتَشُو فِي تِيهِ وَادِي تِيهِ میں بہت زیادہ ان کو پیاس لگ گئی تھی تو وادِي تِيه میں بہت زیادہ سہرا تھا گربی تھی بہت پیاس بھی لگ گئی ان کو تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لئے آپ ایسے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگئے کہ ہمیں پانی مل جائے فَقُلْ لَظْرِ بِعْسَا قَلْ لَحَجَرُ تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ابنی لاتھی کو آپ مارئے پتر کی اوپر وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِسَوْبِهِ جی پتر کی تعاین بتا رہے ہیں پتر کونسا پتر تھا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا تھا یہ وہ واقعہ ہے کسی جگہ آئے گا بھی جلالین میں کہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کسی جگہ پر تو یہ پتر جو ہے اس کی اوپر کپڑے اتار دی انہوں نے تو وہ یہ کپڑے لے کے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کی کپڑے لے کے بھاگ گیا تو اسی واقعی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مسئلہ تھی من اسرائیل میں مشہور ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مطالق کچھ باتیں ایسے مشہور ہو گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام اس پتر کی بیشے بھاگے اور سارے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا وہ جو غلط فہمی تھی لوگوں میں وہ ختم ہو گئی جی خفیفن پتر کی اوصاف بتا رہے ہیں کہ کیسا تھا پتر چھوٹا مربعن چوکور قرأس الرجل یا قرأس رجلن آدمی کی سر جتنا تھا یہ جتنا آدمی کا سر ہوتا ہے نا جی رخامن رخامن یہ غرابن کی طرح رخامن سفید پترتا او او قذانن یا یہ کہ بالکل نرم پترتا یہ نرم پترتا فضربہو پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پر لاتھی کو مار دیا فن فجرت پس پھوٹ گئے جشمیں اس میں سے فن فجرت پس پھوٹ گئے فن فجرت من حسنت عشر تائنات اس میں سے پھوٹ پڑھے بارہ چشمیں قد عارم کل اناس مشربہو پہچان لیا اہل قوم نے ابنی گارڈ کو کلو شربو ان سے کہا گیا کھاؤ کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالی کی رزق میں سے اور نہ پھرو ملک میں وَلَا تَعَسَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور ملک میں زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھر نہ یہ عزیز طلابہ تفسیر دیکھئے ان شقت ان فجرت کا معنی بتا رہے ہیں ان فجرت کا معنی کیا بتا ہے ان شقت پھٹ گیا وہ ٹھیک ہے وَسَالَتْ اَرْ بَحْنِكْلَا بَحْنِكْلَا تو اس میں تھے بارہ چشمے نے بہن نکلے لِعَدَدِ الْأَصْبَاطِ جتنی جی اسبات سبت کی جمع ہے ٹھیک ہے تو سبت کی جمع ہے تو بارہ قبیلے تھے وہ تو ان کے اسبات ان کے قبیلہ ان کے اولاد کی عدد کی جتنے چشمے پھوٹ پڑے قَدْ عَلِمَكُلُّ اُنَاسِنْ سَبْتٍ مِّنْهُمْ مَّشْرَبَهُمْ ہر بندے نے تمام لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ پہچان لی موزِ عَشُرْبِهِمْ پینے کی جگہ پہچان لی فَلَا يَشْرُقُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ تو اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا کوئی اور ان کے ساتھ قُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا قُلُو وَشْرَبُو کھاؤو اور پیوو اللہ تعالیٰ کے رسک میں سے اور زمین میں سات نہیں مچانا حَالُ مُؤَقَّرَتُ لِعَامِلِهَا مِنْ عَسِيَا بِقَسْرِ الْمُثَلَّفَتِ اَفْسَدَا جی حالِ مُؤَقَّدَا ہے مُفسِدینہ عَسِيَا سے حالِ مُؤَقَّدَا ہے عَسِيَا مُفسِدینہ کا جو عامل ہے اس سے حالِ مُؤَقَّدَا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ صاحب جارانین یہاں پر ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں فِسَد! اور مفس Daniel فساد مچانا تو فساد میں تو زیادہ فساد کا مانا ہے عَسِيَا میں کم مانا ہے تو پھر ک��سیہ کا مانا بھی فساد کا ہوتا ہے لیکن اس میں فساد کا مانا کم ہوتا ہے لیکن مفسدینہ تو بظاہر فعلی خود فساد کا ہے تو اس میں تو زیادہ مانا ہونے چاہیے لیکن زیادہ مانا نہیں ہے تو بتا دیا کہ بھائی افساد مفسدینہ جو حال ہے وہ حالِ مُؤَقَّدہ ہے تاقید کیلئے آیا ہوا ہے تاقید کیلئے آیا ہوا ہے کہ فساد کرتے ہوئے نہ پھر نہ بہت زیادہ فساد کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی ایسا کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کی قسرے کے ساتھ ہوگا یعنی کہ بکسر المسلس جہاں آتا ہے وہاں یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باب سمیہ اسم ہوئے افسدہ یہ اسیہ کا معنی کے فساد کے ہیں اور جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کرتے ہیں دعا کیجئے ہم سے اپنے رب سے کہ نکالے ہمارے لئے جب تم نے کہا کہ موسیٰ سے ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہذا اپنے پروزرگاہ سے دعا مانگئے یخرج لنا ممہ تمبت الارضو کہ وہ ہمارے لئے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہے ممبقلہ جیز اس طلباتر جمعہ غور سے دیکھئے گئے ممبقلہ یعنی زمین کی ترکاریاں وقثائہ اس کی ککڑیاں وفومیہ اور اس کا گندم وعادہ سہا اور اس کی دالیں وابہ صالحہ اور اس کا پیاز جس طلبہ تفسیر دیکھئے ہیں یعنی کہ کھانی کی ایک قسم واحد وہوالمن وسلواتو ان کو من وسلوات دیا جاتا تھا تو من وسلوات سے یہ تنگ آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے من وسلوات سے ہم تنگ آگئے ہیں کوئی اور چیزیں ہیں ترکاریاں قثائہ جی اس طرح کی چیز لیجئے یخرج لنا شیعن جی بیان مفول بھی شیعن کہن کے بیان مفول بھی ہے ایک تو مفول بھی بیان کیا ہے اور من کا بارہ میں بتایا کہ من بیان کا ہے بقلہ وقثائہ وفومہ جی آپ نے ترجمہ میں دیکھ دیا ترکاریاں خکڑیاں اور گندم حنتتہ حنتتہ تو اسیہ صاحب جرالین نے اس کی تعین کی ہے کہ فوم سے مراد حنتہ ہے وعدسہ ووبصالحہ جی گندم اور لحسن ٹھیک ہے دال اور پیاز قال اللہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تستبدیلون اللہ ہوا ادنا کیا تم تبدیل کروگے جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گٹیا ہے باللہ ہوا خیر کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایسی چیزوں کو جو گٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے قال اللہ موسیٰ جی بیان مقول لہو مقول لہو کا بیان ہے کہ کس نے کس نے کہا ان سے فائد کا بیان ہے کہا کیا کہا اتستبدیلون اللہ ہوا ادنا باللہ ہوا خیر کیا تم تبدیل کروگے اس چیز کو جو جو گھٹیا ہے اخص گھٹیا ہے جی ادنا کا معنی باللہ ہوا خیر اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے اشرف یعنی زیادہ اشرف ہے زیادہ اچھا ہے ای تأخذونہو بدلہو یعنی تم اس تأخذونہو یعنی تم اس اخص کو لوگے بدلہو اس خیر کے بدلے میں والحمضہ تُلنے انکارے اور حمضہ اتستبدیلونے میں جو حمضہ ہے یہ استفام انکاری کا حمضہ ہے ٹھیک ہے فَأَبَو جی بیان تطمیم واقعہ فَأَبَوْا اِنْ يَرْجِعُو تو وہ انکار کر دیا انہوں نے لوٹنے سے فَدَعَ اللَّهَ تو مسلسلہ السلام نے اللہ تعالیٰ یہ انکار کیا مسلسلہ السلام ان کو سمجھایا کہ وہ چیزیں من و صلات و اچھا ہیں تو تم یہ کیا حدث بسل یہ کیا مانگ رہے ہو تو انہوں نے انکار کر دیا فَدَعَ اللَّهَ تو مسلسلہ السلام میں دعا کی فَقَالَ تَعَالَ جی بیان فَسَلَ تَعَالَ نے ارشاد فرمایا یعنی آگے جو ارشاد ہے یہ عبالہ تعالیٰ کا قول ہے اِحْبِتُو مِصْرًا اِحْبِتُو انزِلُ نکل جاؤ مِصْرًا اس شہر سے مِدَ الْأَمْسَارِ جی مصرًا میں جو تنوین ہے یہ تنکیر کیلئے ہیں یعنی کوئی ایک شہر تھا جس شہر میں ہوتے ہیں مِدَ الْأَمْسَارِ کسی بھی شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمَا سَأَلْتُمْ اس لئے کہ ہوگا تمہارے لئے اس میں جو تم مانگتے ہو مِنَ النَّبَاتِ اُنَّبَدَاتْ مَسِ وَضْرِبَدْ اور ڈالی گئی جُعِلَتْ عَلِهِمْ ذِلَتُ ان پر زلت اَذْذُلُّ وَالْحَوَانُ یہ زلت کا معنی کیا ڈالی گئی ان پر زلت رسوائی ٹھیک ہے وَالْمَسْكَنَتُو اور مِسْكِنِ اَي وَالْمَسْكَنَتُو اَيْ اَسْرُ الْفَقْرِ یعنی فقر کا اثر من السکون جی مسکینی سے ہے وَالْخِزِعَ اور رسوائی سے ہے تو غریبی اور زلت ان پر ڈال دی گئی فَهِيَ لَعْزِمَتُ اللَّهُمْ تو وہ لازم لازم ہو گئی ان کے لئے یعنی ان یہودیوں کے لئے یہ مسکینی اور زلت فقیری اور زلت لازم کی گئی وَإِنْ قَانُ وَأَغْنِيَاءَ اگرچہ یہ امیر ہوں اگرچہ یہ امیر تھے بہت پیسہ تھا ان کے پاس لیکن مسکینی اور ظلت غریبی اور زلت ان کے لئے لازم کی گئی رزومت درحم المظروب لسکتی ہی بلکل ایسی ہے جیسے درحم مظروب کے لئے سکہ جو ہوتا ہے اس کی اوپر ضرب لگائی ہوتی ہے وہ سکی کی اوپر مہر لگائی ہوتی ہے نا تو وہ مہر اس کی لئے ضروری ہوتی ہے اگر سکی کی اوپر مہر نہ ہو تو سکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو جیسے وہ اس کی لئے لازم ہے اسی طریقے سے ان یہودیوں کے لئے ظلت اور رسوائی لازم قرار دی گئی تھی کہ یہ ان کے لئے لازم ہے رس یہ ظلیر اور غریب رہیں گے ہر جگہ پر اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ اچھا لزومت درحم لزومت درحم المظروب لسکتی ہی اس میں ذرا قلب ہوا ہے اثر عبارت یوں ہونی چاہیئے لزومت درحم المظروب جیسے کہ سکے کا لازم ہونا ہے مظروب درحم کیلئے جو زمانے میں درحم ہوتے تھے تو اصل عبارت گی ہے جس کوئی لزومت درحم المظروب لسکتی ہی بیان کیا گیا ہے یہ سمجھ آ رہی ہے عزیز صلی اللہ سمجھ میں نہ آئے تو بتائیے گا عباء بغضب من اللہ عباء بغضب من اللہ اور وہ لوڑ گئے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر ذالک بئنہم یہ ان کی اوپر جو غربت اور مسکینی اور ذلہ ڈالی گئی تھی بئنہم بسبب اس کے انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل گیا بغیر حق بغیر کسی حق یعنی ظلم کر کے ذالک بِمَعَصُوا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ اس لیے تاکہ انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کرتے ہوئے جی عزیز صلی اللہ ذرا اس کی تفسیر دیکھئے وَبَعُوا رَجْعُوا بَعُوا کا معنی بتایا کہ باعُوا کا معنی کیا ہے رَجْعُوا لُوڑ جانا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ اَيْظَرْبُوا الْغَضَبُوا یہ بیانِ مشاہدن دلئے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا غصہ تھا اور جو ذلت اور رسوائی ان کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ یہ کیوں کیوں ہوا بِأَنَّهُم اَيْوِ سَبَبِ أَنَّهُم بَسَبَبِ اس کے جی اشارہ کے بات سببیہ ہے ایک تو آیتوں کا انکار کرتے تھے دوسرے انبیاء کو قتل کرتے تھے زکریہ ویحیہ مصداق زکریہ رسولان کو یہ سلام کو انہوں نے قتل کیا تھا بِغَيْرِ الْحَقِّ اَيْظُلْمًا بِغَيْرِ حَق کا معنی ہے کہ ظلم یعنی کہ ماطلب کیا ہے کہ ظلم کی وجہ سے ذَلِكَ بِمَا سُبَقَانُ يَعْتَدُونَ اور انہوں نے جنا فرمانی کی وہ بہت زیادتیاں کرتے تھے يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاسِي جی گناہ میں انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا تھا یہ اسطلابہ یہ تھا آج کا ہمارا سبق آج کی سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا اس سبق میں آپ نے پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے کیا مراد ہے اس سے وہ ذرا آپ کمنٹس میں لکھئے گا اور اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو سبق مشکل لگا ہو کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں آپ اس سبق میں تو وہ بھی ضرور لکھئے گا کمنٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ